ہیلو نمشکار ابھی نمدن سواگت تو چلیئے ایک بار پھر سے ایک نیا دن نیا آغاز نئی پربھات ایک نئے احساس ایک نئے وچار ایک نئے ویکتبیہ اس نئے ویکتبیہ کے ساتھ لے کر کے حاضروں میں آپ سبھی کے لیے پلس ون سٹینر کے سٹوڈنس کے لیے لیسن فور لینڈسکیپ آب دا سوہ ریٹن بائی نتھالی ٹرویوروی نتھالی ٹرویوروی کا یہ لیسن ہے جس کے اندر ایک جو کہانی بتائیے کونٹراسٹ کیا گیا ہے تو شاید آج پورا ویشو جن کی وجہ سے اتنا کچھ جھیل رہا ہے سٹوڈنس سمجھ سکتے ہیں چائنیز صحیح سمجھا چائنیز پینٹنگز کا کونٹراسٹ کیا ہے اور وہ ویشٹرن پینٹنگز کے ساتھ it means that چائنیز پینٹنگز along with European پینٹنگز تو چائنیز کی ویو تو آپ کو پتہ یہ کیا ہے میرا کہنے کا ایک پرپس ہے سٹوڈنس وہ یہ کہ دیکھئے پرتیبہ ہر انسان میں ہوتی ہے ہر بچے میں ہوتی ہے کسی کی پرتیبہ چھپ جاتی ہے کسی کی چھپ جاتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا چاہیے کہ آپ لوگ اور لوگوں کی سفلتہ میں اس کے لیے پتھر کا میل ثابت ہو سکتے ہو لیکن جس ٹیلنٹ کا آج چائنیز نے ایک دروپیوگ کیا ہے وہ نہایت ہی ایک نندنی ہے نندنی ہے وہ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کا نہ تو ہمیں گھمن کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کبھی اس کو uselessly لے کے چلنا چاہیے کبھی کسی گلت کا ہمیں پریوگ نہیں کرنا چاہیے اپنی طاقت کا ہو چاہ پرتیبہ کا ہو تو پرتیبہ ہر انسان میں ہے تو ایسی ہی پرتیبہ کی میں جس کی بات کر رہا ہوں none other than untutored untutored painter Mr. Nikchan آج جس روک گارڈن کو آپ ایک رتھ سنگھ پلیس کے روم میں چنڈیگر جیسے ایک بہت ہی ویلڈ ویلڈ ایریا کے اندر دیکھتے ہیں روک گارڈن اس پرسن کی ایک ایسی ویو یہاں پر چائنیز ویو ہے اور ویسٹرن ویو ہے لیکن ہماری انڈین ویو جو ہے وہ سب سے ہٹکی ہے سٹوڈنٹس کہ ہم کئی بار کیا ہوتا ہے گھر میں کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے اس کو ہم پھیک دیتے ہیں چلیے ہم ویو کی بات کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک ویو ایک ایسا درشتی کون مٹر نیکچند جیسے گریٹ پرسنیلٹی جنہوں نے ہم سب کو ایک چیز یہ سکھائی کہ آپ کے اندر ہونر ہے تھوڑی سی مانیورٹی میں بھی اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ ایک اپر لیور پل لے جا سکتا ہے مٹر نیکچند کو نہ کہون ہندوستان نے بلکہ ویشو نے بھی جانا کی ایسی پرتی بھاگر کہیں ہیں تو ہندوستان میں ہے جس نے ایک بریکنگ بینگل سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے ان کے پیسز سے اتنی اچھی آرٹ کو کریٹ کیا جو ایک رد سنگھ پلیس ہے تو سٹوڈنٹ آپ کے اندر بھی بچے ٹیلنٹ ہے سو پلیز ڈھرئیے نہیں اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکالیے تو چلیے اب ہم ایکسپلین کریں گے لینڈسکیپ آف دا سول ٹرانسلیشن چائنیز پینٹر وو دوئیزی وو دوئیزی لیوڈنٹ چائنہ ایٹھ سینچری آٹھویں شتابدی میں وو دوئیزی چائنہ میں رہتا تھا his last painting was a landscape اس کی آخری چترکاری ایک بھود رشی چتر تھا he was asked to make a landscape to decorate a palace wall اسے محل کی ایک دیوار کو سجانے کے لیے ایک بھود رشی بنانے کو کہا گیا تھا the emperor admired the wonderful painting اور شاشک نے کیا کہ سمرات نے اس آدھوٹ چتر کی پرشنچہ کی it included اور اس کے اندر کیا کیا تھا forest mountains waterfalls clouds and immense sky in it the painter requested the emperor اور painter نے اس سمرات سے پرارثنا کی تھی to look into the cave drone in the landscape اور اس سے کیا پرارثنا کی کہ اس نے اس کو بھود رشی میں کھینچے گفہ کو دیکھنے کو کہا there leaves a secret یہاں ایک پریت آتما جو ہے رہتی ہے the painter said painter نے کہا he clapped his hands اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجائے the cave opened وہ گفہ کھل گئے the inside was splendid اور اندر کی جو ایک دریشی تھا وہ بہت شاندار تھا please let me show your majesty روی کرپیا مجھے مہاراج کا راستہ دکھانے دو مجھے مہاراج کو راستہ دکھانے دو the painter said these words یہ شبد painter نے کہی ان انٹر the cave اور گفہ میں پریویش کر گیا the door closed behind him اور اس کے پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا the painting disappeared from the wall اور اس دیوار سے وہ پینتنگ غیب ہو گئی the artist was never seen again in this world اور اس چترکار کو پھر کبھی سنسار میں نہیں دیکھا گیا second point such stories quite common in chinese classical education اس پرکار کی کہانیاں شاشتریہ چینی شکشہ stories like wood oises are quite common in china's classical education wood oises جیسی کہانیاں چینی شاشتریہ شکشہ میں کافی عام ہے کومن ہے books of confucius and جھوانگ جی are full of them confucius اور جھوانگ جی کی پستکیں ان میں بھری ہوئی ہیں they give proper guidance to students وے ویدیارتیوں کا صحیح ڈھنگ سے مارک درشن کرتی ہیں they are deeply revealing اور وے گہرے روپ سے ادھگھاٹن پورن ہیں they reveal the secret of the art وے کلا کی آتما کو بھی ادھگھاٹیت کرتی ہیں in contrast اس کی تلنا میں اس کے وپریت there is also another story of a painter ایک دوسری چترکار کی کہانی ہے he would not paint the eye of a dragon last it should come out of the painting اس نے اڈن سرب کی آنکھ کو چترکت نہیں کیا کہیں وے چتر سے باہر نہ نکل جائے realism in European paintings اور European چترکلاو میں یہ ایتھارت چائنیز انیشن پینٹنگ ریفلیکٹ دا ایسنس اف انر لائف ان سپرٹ چینی اور شای چترکاریاں آنترک جیون اور آتما کے سار کو پرتی بیمت کرتی ہیں اور دوسری اور European paintings reveal delicate realism یوروپی چترکاریاں ناجو کی ایتھارت واد کو ادھگھاٹیت کرتی پتہ لگاتی ہے there is a story of a black smith called quinton اور لہار quinton اور لہار quinton کی ایک کہانی ہے he lived in ان ان ٹوارپ ان یوروپ وہ کیا کرتا تھا وہ ان ٹوارپ میں رہتا تھا وہ ایک چترکار کی بیٹی کے پیار میں پڑ گیا بر پیٹر wouldn't accept such ای سن چترکار ایسے داماد کو سوکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور quinton نے کیا کیا quinton entered the studio quietly ایک دم شانتی شانتی سے وہ اس کے سٹوڈیو میں پریویش کیا اور اس نے کلا کار کے سب سے نئے پینال پر ایک مکھی کو چتر کر دیا it looked so real وہ دا painter tried to sweat it away اور اس نے ہاتھوں سے دور بھگانے کا پریتن کیا he was impressed with quinton quinton سے بہت پربھاوی تھا and kept him as an apprentice in the studio or studio میں apprentice means assistant assistant کے room میں رکھ لیا he gave off his daughter in marriage to him اس نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی quinton went on to become one of the most famous painters of his times and quinton اپنے سمیے کے اتی پرسی چترکاروں میں سے ایک ہوا Chinese versus European viewpoints in a classical Chinese landscape the focus is not on realism ایک شاستری چینی بھو درش چتر یا تھارت وات پر سکیندری نہیں ہے it is not the actual view that a Chinese painter would paint western painting is figurative European painters focus on realism European painter وہ یہ تھارت پر focus کرتے ہیں اور the actual landscape یا پھر جو ایک actual بھو درش ہے European painter wants you to see the painting through his eyes ایک European painter کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کی آنکھوں سے اس چتر کو دیکھ ہے وہ اپنی آنکھوں سے چتر کو دکھانا چاہتا ہے you want to see the painting through his eyes you will have to borrow his eyes آپ کو اس کی آنکھیں ادھار لینی ہوگی اور on the other hand دوسری طرف you can enter Chinese painting or landscape from any دیکھنے والے سکری بھاگی داری کو آگیا دیتا ہے the viewer decides اور دیکھنے والا پیسل لیتا ہے at what pace he will travel through the painting کہ وہ کس گتی سے چتر کے ساتھ بھرمن کرے گا the Chinese painter doesn't want you to borrow his eyes اور Chinese painter چتر کار آپ اس کے آنکھے دھار لینے کی اچھا جاہر نہیں چاہتا وہ he wants you to enter his mind اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دماغ میں پریش کر جائیں یہ دونوں تتم دعو آد کے بھرم ہند کی دھر نگ پرت نیت کرتا ہے پروت ینگ ہے یہ اکاش سیدھا اوپر اٹھتا ہے جو واتر ین ہے سمتل اور پرت پرت کا ہوا ہے ینگ اور نو ٹا پوزیت نہیں ہے وہ ایک دوسری کے پورک ہے ینگ جو ہے سکری ہے اور پولنگ ہے ینگ is receptive and feminine concept of energy ین ارجا کا دھارک اور ناری روپ ہے تیسرے تتو کو نجر انداز کر دیا گیا ہے feminine concept of energy ہے the third element is overlooked اس کو نجر انداز کیا گیا overlooked ignored it is the middle void اور یہ ہے ایک شنی ہے بیچ میں ستھت شنی ہے middle void ہے in this middle void اور emptiness بوث یاگ این انڈریکٹ اور یاگ اور این اس خالی پن میں شنی میں انہونی کرن ہوتا ہے it is like the suspension of breathe in the music practice of pranayama اور یہ کیا کرتا ہے یہ پرانayama میں یوگی کیا کی ترہ سانس کا ستھاگن ہے breathe in the music practice سپرانayama it is here the meditation occur اور یہ وہ ستھانے جہاں پر چنتن ہوتا ہے اور جو اس کا مدھی پارٹ ہے وہ شنی اوشک ہے nothing can happen without it اس کے بنا کچھ بھی گھٹت نہیں ہو سکتا ہے اور اس لئے چین کے بھدریشے میں نچ دیت کی ستھان ارثات سپید رنگ کا مہت ہے man's fundamental role man's role is fundamental in any art کسی بھی کلا میں منوشی کی بھونی کا مول بھوت ہے man lies between heaven and earth منوشی اکاشر پرثوی کے بیچ میں رہتا ہے he is the medium of communication between both poles of universe وہ برماند کے دونوں شیروں کے بیچ سمپریشن کا مادھی میں his presence is essential اور اس کی جو پسلی کی ضروری ہے he is the eye of the landscape where بھود رشے کی آنکھ ہے outsider art جو میں نے آپ کو نیگ چند جی بارے میں بتایا تھا بھاہی یہ لوگوں کی کلا the concept of art brute and law art was presented by a French painter جنہوں نے کوئی بھی اپچارک پرشکشن نہیں ملا ہے اور کلا آنطرک دریشتی کا پردرشن کرتے ہیں نیکچند an untutored genius یہ آپ کو پہلے بتائیں کہ ایک پرشکشت 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 نیکچند creator of the raw garden چندی گڑ was an untutored genius چندی گڑ میں raw garden کا نیرمات نیکچند ایک پرشکشت پرتی بھا thi he used recycled material to create the world famous raw garden اور اس نے بیکار کے سمان کا دوبارہ پریوکر سنسار پرشکشت raw garden کو رچنے میں کیا he is now considered as india's biggest contribution to outsider art بھارت کی اور سے outsider art میں سب سے بڑا یوگدان دینے والا سمجھا جاتا ہے the notion of art brute اور raw art recognizes anything or everything from a tint to a sink that can be material for a work of art art brute یا ایک پریشکرط کلا کی دھارنہ ایک تن سے سنگ تک کسی بھی چیز یا ہر چیز کو کلا کارے کے لیے مانتہ پردان کرتی ہے نیک چند received various awards نیک چند کو ویبھین پروشکار ملے and owner زندہ اور سممان فرانس بیلجیم اور italy میں but the biggest owner for him لیکن اس کے لیے سب سے بڑا سممان کیا تھا is walking through his rock garden اور rock garden میں سے چلتے ہوئے اس کی رچنہ and enjoy دیکھنے کے بارے ملے لیکن ان دونوں views سے اکثر کہا جاتا ہے east اور west india is the best تو نیک چند کا view really appreciable है commentable है تو ہماری ہندوستان میں بہت talent ہے بیچا اپنے اس بچی talent کا پریوب جاتا تک